نام کرتا ہوں ان بھارت ماتا کے سبھی بیٹوں کو جنہوں نے ہندوستان کے سوابیمان پر کبھی آنچ نہیں آنے دی اور اپنے پرانوں کو ہستے ہستے نچاور کر دیا تب چار پنگتیاں میں ان کے سممان میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ سمر میں جائے پراجے تو ہجاروں بار ہوتی ہے مگر تھنڈک کلیجے کو لہو کی دھار دیتی ہے مگر تھنڈک کلیجے کو لہو کی دھار دیتی ہے اور دیتے جان جو اپنی وطن کے مان کی خاطر سموچے وشش میں ان کی ہی جائے جائے کار ہوتی ہے اور چار پنگتیاں اپنی سینہ کی طرف سے پڑھتا ہوں آخر ہماری سینہ سوچتی کیا ہے کہ درد کتنا بھی ہو لیکن آہ کرتے ہم نہیں درد کتنا بھی ہو مگر آہ کرتے ہم نہیں درد کتنا بھی ہو لیکن آہ کرتے ہم نہیں پار کر درگم پتھوں کو واہ کرتے ہم نہیں ہر پرکچھا کے لیے تیار رہتے ہر سمائے کچھ بھی ہو انجام کی پرواہ کرتے ہم نہیں کچھ بھی ہو انجام کی پرواہ کرتے ہم نہیں اور کشمیر کے میں ان نیتاؤں سے چار پنگتیاں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ تین سو ستر ہٹانا مشکل ہے ناموم کے نیت تب میں چار پنگتیاں پڑھتا ہوں کہ آخر پرنام کیا ہوتا ہے جب جنتہ سوچ لیتی ہے تب چار پنگتیاں سنیے کہ کبھی ملائم کو بھی پنگج پتھر ہونا پڑتا ہے کبھی ملائم کو بھی پنگج پتھر ہونا پڑتا ہے کبھی ارورا دھرتی کو بھی بنجر ہونا پڑتا ہے اور کھیل نرالے جانے کیا کیا سبح سام ان ہونا پن محلوں کو بھی بھوچالوں میں خندر ہونا پڑتا ہے محلوں کو بھی بھوچالوں میں خندر ہونا پڑتا ہے چار پنگتیاں ایواؤں کو سمرپت کرتا ہوں آکر ہمیں ضرورت کیا ہے کہ جو ورکش لگائے تھے ہم نے جو ورکش لگائے تھے ہم نے تب میں ایواؤں کو سمرپت کرتے ہوئے چار پنگتیاں پڑھ رہا ہوں بہت 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 بہ کرتا ہوں کہ آخر ہمیں سوچ اور ہماری بچار دھارہ کیسی ہونے چاہیے کہ وشو پٹل کے مان چطر پر بھارت کا سم مان رہے جاتی دھرم سے اوپر اٹھ کر اپنی ایک پہچان رہے اور ہندو مسلم سکھ عیسائی چاہے مجب ہو کوئی سوار اپ کے دل میں کیول زندہ ہندوستان رہے اور چار پنگتیاں سنیوں یوہوں کے لیے کہ یوہوں کو آخر ہونا کیسا چاہیے سہید یاجم بھگت سنگھ سوکدیو راجگرو کے پسچنوں پر چلے کی آخر جلیورت کیا ہوئے تب چار پنگتیاں اور سنیے کہ ہاتھ شترو پر اٹھے تو وجرسی ٹنکار ہو ہاتھ شترو پر اٹھے تو وجرسی ٹنکار ہو گنجت دھرا سے گگن تک تیری ہنکار ہو اور میں وچن ایک مانگتا ہوں آج اس طرح نائی سے ہو تمہیں جب بھی محبت دیش پہلا پیار ہو ہو تمہیں جب بھی محبت دیش پہلا پیار ہو اور چار پنگتیاں اس نوجوان پیڑی کو سمرپت کرتا ہوں جس نے ہستے ہستے فاسی کا پھندہ چوم لیا چار پنگتیاں اگر آپ کے کلیجے تک بھی پہنچیں تو پھر آپ کیوں آپ کا بھی سمرتن مستق پہنچیں سنیے کہ دنیا تھر 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 راج آئے دنیا تھر 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 راج آئے تمہیں اسی للکار بنو باسنتی چولے میں رنگ کر ایک نیاب تار بنو اور ستر برسوں کایر بن کر جینے سے تو اچھا ہے بھول آدی تم ٹیس برس کے بھگت سنگھ سردار بنو بھول آدی